اسلام علیکم کیا حال ہے پاسر کیسا رہا آپ کا سفر پریس کا ابھی تو ہے حضور پچیس سے ہے اور افیشلی آپ کن کن ممالک کو ریپیزنٹ کریں گے یہ ہمارے آپ کے جو بہنوئی ہیں جی جی آج کے سیز ایکسیڈنسیوں ہیں جی پتہ ہے کیا ان کے ٹوالوں کی صرف ٹوالوں ہیں اور بھی ہیں کہ تحتیموں کے ستیز ہیں آپ سات کا گروپ ہے سات کا گروپ ہے سفارت کے معیر مویقی اسے گیٹ کمپلیمنٹ ٹوہم دے کہ یونائیٹی نیشنز کی طرف سے وہاں خدا کی فول سے کچھ ازہ خدمت پر معمول رہے ہیں تو اس سارے علاقے پر ان کا ایسا نیک اثر پڑا ہے کہ اپنی میں سے کسی کو چوننے کی وجہے ان کو انہوں نے اپنا نمائندہ بنائے سب نے وہ انگلین میں ان کی سفارت کے فلاحے سے انجام دے رہے ہیں ٹھیک ہے میرے باپ ماشاءاللہ اسی لئے کانفرس میں جا رہا ہے وہاں سے بھی کچھ لوگ آئیں گے آپ کو مدد کرنے کے لئے جی ڈیلیگیشن آئیں گے اچھا اچھا ماشاءاللہ تو وہ جو ہیڈز اف سٹیٹ ہیں ان میں سے کون ہوگا پھر مثال کے دور پر دولو کے پرائیم میریسٹر آ رہے ہیں نہیں لیکن ایک سے زیادہ ہوں یہ اس لئے میں نے سوال اٹھایا ہے ایسے وقت میں پرائیم میریسٹر ہی ہوگا بارحال لیکن دو یا تین کا ہو تو پھر کس کو جنہیے گا ایسے کرتے ہیں کہ وہ ٹرمز کر لیتے ہیں وہی مل کے نا اچھا اچھا میٹنگ کر کے کسی کو اپنا ٹھیک ہے تو آپ کا کیا خیالترالو کے بن جائے گا یا اور کوئی دونوں تعلق کو ہے کوئی ایسے اس میں نہیں ہوتی کوئی سینسس ہوتا ہے آپ اس میں اچھے تعلق کے ساتھ شروع کریں پھر بسم اللہ بسم اللہ زور یہ لندن سے ہمارے ایک آمدی دوست کا سوال ہے وہ لکھتے ہیں کہ ان کا ایک بچہ پیداشی طور پر لیفٹ ہینڈڈ ہے جے اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ ایک طبی عمر ہے اس کو بدلنا ٹھیک نہیں بدلتا کون ہے اس کو کہتے ہیں اسلامی نکتہ نظر سے بچے کو ہم کہتے ہیں کہ بائیں سے استعمال نہیں کرنا دائیں سے کھانا درست ہے لیکن ایسے لوگ جو لیفٹ ہینڈڈ ہوں وہ دائیں ہاتھ سے کھانا سیکھ لیتے ہیں باقی کام سب بائیں ہاتھ سے کرتے ہیں اور یہ پھر ان کو اصول بنانا پڑے گا کہ جو گندی چیز اٹھاؤ تو اس سے اٹھاؤ ہم بائیں ہاتھ سے نہیں کھان سکتے ہیں رائٹ ہینڈڈ ہیں بسا اوقات بائیں سے چیز اٹھا کے اگر کسی کو یاد نہ ہو تو انہوں نے ڈالنے کے لیے ہاتھ اٹھتا ہے یہ وہم ہے لوگوں کا کہ بدل گیا ہے معاملہ یہ تو صرف اکتمیز ہے اس کا نہ اس پہ نفسیاتی کو براہ سے پڑ سکتا ہے نہ اس کا جسمانی لحاظ سے کوئی نقصان کا خطرہ ہے واقعہ یہ ہے کہ آپ رائٹ ہینڈڈ ہونے کے بعد اپنے اوپر اس کو اطلاق کر کے دیکھ لیں بائیں ہاتھ کو ضائع استعمال کریں کر سکتے ہیں آپ کئی لوگ ہمارے میں سے جو انٹرینڈ ہیں مذہبی لحاظ سے میں نے مطلب ہے وہ انگستان میں آتے ہیں وہ سارے بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہوتے ہیں بڑی بھائی تضاد ہے ان کی اور ہینڈ رائٹ ہینڈ لی تو اگر وہ ایک تہذیب سے متاثر ہو کر دائیں کے بجائے بائیں ہاتھ سے کھانے لگ گئے ہیں تو ایک مذہبی اور اخلاقی تعلیم سے متاثر ہو کر بائیں ہاتھ پر دائیں ہاتھ چی کو نہیں کھا سکتے کھا سکتے ہیں چلو نفس کے بہانے ہیں اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تذرو وازرتون رزر اخران ٹھیک اور دوسری جگہ سورة انقبوت میں فرماتا ہے وَلَا يَحْمِلُنَّا أَثْقَالَهُ وَأَثْقَالَمْ مَا آثْقَالِهِمْ ٹھیک ہے تو ان دونوں کی تطبیق کیسے کریں گے وہ بہت واضح ہے اس کی تطبیق اس میں کوئی بے شمع نہیں ہے کہ اجتباع کیوں ہے ہر واضح جو ہے وہ اپنا بوجھ جو اٹھاتی ہے اس میں ان لوگوں کا بوجھ شامل ہوتا ہے جن کو انہوں نے بدراہ کیا ہو اور جن کی ذمہ داری ان پر پڑتی ہو وَلْتَنْزُوْ نَفْسُمَّا قَدَّمَتْلِغَدْ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہر انسان چاہے اپنے بچوں کو بیکار بنا دے بدکار بنا دے گناہ دار کر کے چھوڑ دے تو اس لیے وہ نہیں اس کو نقصان پہنچے گا کہ واضح تو وزر آخرہ والی عید سامنے آ جائے گی واضح میں تمام محولیاتی ذمہ داریاں شامل ہیں تمام بد اثرات جو لوگوں پر چھوڑے جاتے ہیں اس لیے حضرت مسیح کا قول ہے کہ کوئی شخص بہتر ہے کہ پیدا ہی نہ ہوتا اگر اس نے کسی اور کیلئے فتنہ کا مجھے بننا تھا تو واضح میں یہ سارے وزن شامل ہیں ہر وہ شخص جو اپنے ریور کا سردار بنایا گیا ہے آہدو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل لوگوں مسئول و کل لوگوں مسئول اندائیت ہے یہ تو اب بتائیں وہاں واضح میں وزرہ کی آیت کیوں آپ کی آدمی آئی ہر شخص ایک گیڈریہ بنایا گیا ہے اور اس کے سپرد کچھ بھیڑے ہیں خامن اپنے خاندان کا گیڈریہ ہے بیوی اپنے بچوں کا گیڈریہ بنتی ہے اور تم میں سے ہر جن پر اثر انداز ہو رہا ہے جن جن لوگوں پر ان کا وہ گیڈریہ ہے یعنی وہ امانت ہیں تمہارے پاس اور امانت میں جب خیانت کرو گے تو یہ تمہارا گناہ ہوگا اور تمہارا بوجھ ہے کسی اور کردر نہیں آرہا اس کا اس پر ہی پڑے گا جو بد پیدا ہوگا کسی کے اثر سے اس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا لیکن پہلے کا نہیں اٹھائے گا کیونکہ اس نے اس کو بد نہیں کیا بد کرنے والا وہ جو اٹھائے ہوگا لیکن وہ قومیں جو بد ہوتی ہیں کسی کے اثر سے وہ آگے بھی لوگوں کو بد کرتی ہیں اس لئے ان کا یہ مطالبہ جائز نہیں ہوتا کہ انہوں نے ہمیں بد کیا تھا اس لئے ان کو دورہ عذاب دیا جائے کیونکہ ایسے بد کردار جو بڑوں کی غلط باتیں پکڑ کر خود گندے ہو جائیں وہ مجھے یاد نہیں کوئی استثناء مگر سوائے کہ کوئی نبی کی سیوشنی پا کر کوئی توبہ کر لے ایسے لوگ ہمیشہ اپنی اولاد کو وہی کچھ بناتے ہیں جو انہوں نے خود کسی اور سے سیکھا ہو اور قرآن کریم نے اس کو بار بار پیش فرمایا ہے اپنے شیزک اپنے ترہامات اپنے غلط قائد وہ اپنی اولاد میں داخل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی ہم آگے چلائیں گے تو ان کے اوپر ایک پہلوں سے تو جنہواری صرف اپنی ہے اور دوسری طرف سے ان کی بھی پڑ گئی یہی حکمت ہے کہ جہنم میں جب ان کی گفتگو ہوگی تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ جو نیچلے لوگ ہیں وہ بڑوں سے کہیں گے بڑوں کے متعلق اللہ سے کہیں گے یا پہلوں کے متعلق اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ ان کو دور آزاد دے ان سے ہم نے سیکھا ہے اس کا مقتصر جواب یہ ہے لیکل اندیفن ہر ایک دور آزاد ہے کیونکہ تم سب سلسل اور سلسلہ ایسے ہی جرائم کرتے آئے ہو ایسے ہی جرائم آگے اپنی نسلوں میں چلاتے رہے ہو واضح ہوگی ہے محمد ٹھیک صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں سے محبت کرنے کی تاقیدی حدارت فرمائی ہے اور تین وجوہات بیان فرمائی ہیں ٹھیک ایک تو یہ ہے کہ میں عرب ہوں دوسرا یہ ہے کہ قرآن شریف عرب میں ہے اور تیسرا یہ ہے کہ یوم قیامت یا جنت کی زبان عربی ہوگی ٹھیک سوال یہ ہے کہ اسلام کی بین الاقوامی حسیت کے بوجود صرف عربوں کے بارے میں یہ خصوصی سفارش کیوں فرمائی ہے پلات کے مطلع بھی فرمائی ہے کئی اپنی نسل کے مطلع کہ نہیں جی یاد نہیں آپ سید ہیں کہ نہیں الگ فرسے آپ کو عربوں کی واقت یاد رہے یہ سیدوں کی بات نہیں یاد رہی وہ تو ہم روش آپ بھی عربوں قرآن کی نیچے آ رہا ہے یہ میں بتانا چاہتا ہوں جو آپ عربوں پہ کر رہا ہے آ جناب بھی اسی اطراز کی غد میں ہیں اس میں انصاف کی بیسیں نہیں چل رہی اس میں انسانی تعلقات کے رشتے اور انسانی فطرت کی باتیں ہو رہی ہیں ایک انسان اپنے ماں باپ کے بچوں سے پیار کیوں زیادہ کرتا ہے باقیوں کو مقابل پر کیا وہ غیر منصف ہے بہن میں انسان کا برابر حق نہیں ہے پس آنگر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا حق خود برابر ادا کیا ہے کہیں تفریق نہیں کی یہاں تک کہ آپ نے فرمایا آج آخری خدبے میں میں عجم اور عرب کے سوال کو اپنے پانتلے کو چل رہا ہوں کبھی آنگر میں اٹھایا جائے گا میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹتا ہے جہاں انصاف کی باتیں ہوں وہاں یہ باتیں ہیں معاملات میں حقوق میں ذمہ داریوں میں سب برابر ہیں لیکن جہاں تعلق ہی باتیں ہوں جہاں پیار کے رشتے ہوں وہاں انسان سوچتا ہے کہ کس کا ہم اس پہ زیادہ احسان ہے اس احسان کو مدنظر رکھتے ہوئے میں اس سے اس نے سلوک کروں یہ وہ تعلیم ہے جو دی گئی ہے حضور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل تھی تو اس کے ساتھ یہ یہود کا ذکر آتا ہے یہ کیا گروپ تھا اس کا کیا ہے پرٹیکلر بیک گراؤنڈ اور کانٹیکسٹ بنی اسرائیل تو قوم ہے نا جی اور ایک وقت میں آکے چونکہ سارے بنی اسرائیل یہودی ہو رہے تھے سوائے ان کے جو پہلے باہر جا چکے تھے کئی وقتوں میں مختلف پرانے تاریخی طور پر بنی اسرائیل یہ بکرتے رہے ہیں فرائین سے پہلے بھی یہ قوم رسی ہے جس نے سفر اختیار کی ہیں تو وہ اکہ دکہ جوہاں ان کو چھوڑ دیں تو بالامرم جو بنی اسرائیل کہلاتے ہیں وہ سب کے سب یہودی ہو گئے تھے اس لئے ایک وقت میں آکر یہود یا بنی اسرائیل متعبادل استلاحیں بن گئیں بنی اسرائیل قومی نقطہ نگاہ سے اور یہود مذہبی نقطہ نگاہ سے اور جیسا دجال کے دو چہرے ہیں ایک سیاست کا دجال اس کا نام رکھا گیا ہے یاجوج مجوج اور ایک مذہب کا دجال جس کو ویسے دجال کے نام سے یاد کیا گیا ہے اس میں پادری خاص طور پر وہ جنہوں نے حضرت مسیح کی سچی تعلیم کو بگار کر آپ کو خلا کا بیٹا بنا کر پیش کیا ہے قرآن کریم ان کو دجال کی طور پر پیش کرتا ہے وہ آیات جو دجال کے خلاف رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان فرمائیں سورہ کاف کی پہلی دس پڑھ کے دیکھ لیں اور آخری دس انہیں قوموں کا ذکر ہے اسی عقیدے کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ کے خلاف انہوں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ انہیں معبول بنا لیا ہے پس اس پہلو سے دو الگ الگ اسطلاحیں بن جاتی ہیں ایک ہی قوم کے لئے ان کے کردار کے لحاظ سے حضور اس لفظ کے کوئی ہمینی بھی ہیں یہود کے اللہ تعالیٰ نے حادو قرآن شریف میں فرمایا ہے نا وال یہود بھی فرمایا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے حادو جو ہدایت پاگ ہے یا دوسرے اس کو لفظ ہی تجمع کرتے ہیں حدایت پاگ ایک تدعو چاہیے تھا حادو کنا تب تو ہوا دینا ہوتا ہے آپ تو عرب سے آئے ہیں یہ بتائیے حادو صرف اس میں متعدی ہے یا اس میں لازم بھی ہے انا فعل متعدی ہے یا فعل لازم بھی ہے شیخ ہیں ہموں کا ازا کانو غرابو حادا قومن وہاں حاد لفظ اسم کی طور پر استعمال ہویا غالبا ازا کانو غرابو حادا قومن دلیلہ قومن سیادی ہیں طریقہ حالی کرنا ہم سارے میں اس کو حادا ہوں پڑتا رہا ہوں غلطی سے ازا کانو غرابو دلیلہ قومن تو حاد کے لفظ کے بتائیے آپ کیا جانتے ہیں حدا یہدی تو حدایت دینے کے لئے تو احتضاء حدایت پانے تو یہاں حادو جو ہے لفظ اس کی آپ کیا کریں گے تشریح ایک تو یہ بن سکتا ہے ایک کوئند فیل جو ایک اسطلاح کے گیز بنا لیا جاتا ہے وہ لوگ جو یہود کہلائے وہ ان کا یہود ہونے کے فیل کو حادو انعام سے یاد کیا جا سکتا ہے یہ بھی ممکن ہے بہت اسطلاح ہیں اسی اسطلاح سے تعلق کے فیل بھی گھڑ لیتی ہیں یعنی انسان اس طرح کرتا ہے تو اس کی تحقیق کریں پھر میں جو بتائیں عام طور پر تو قرآن میں ہی ترجمہ لے گا گو لوگ جو حادو ہو یعنی گو لوگ جو یہودی ہو گئے دیکھیں ذرا حضاث پانے کے لحاظ سے غالب میں تو جو ہونے لیتا سکتے ہیں تمہاری یہ بات تھی دیکھیں بتاتے ہیں حضور میرا ایک سوال وضاحت تھوڑی سے حضرت مسیل مولی اللہ علیہ السلام کا حوالہ ہے فال لینے کے مطالق تو اس میں یہ لکھا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ یہ اکثر جگہ صحیح نکلتا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی تفاول سے کام لیا ہے تو اس میں آدموں نے اپنی دو واقعات بھی دیان کی ہیں تو اس میں اسلامی نکتہ میں رہا تھے یا اس حوالے کے رہا تھے کن کاموں میں فال لینا جائز ہے کن لینا ہے فال لینا جائز ہے مگر فال کس کی ٹھیک نگلتی ہے یہ الک سوال ہے وہ لوگ جو تواہم پرست ہیں جو نیکی کی توفیق نہیں پاتے خدا سے کوئی تعلق نہیں نہ دعائیں نہ اللہ تعالیٰ کے جواب جن کا کلیت انحصار فال پر ہی ہے ان کی فال محض تک بندی ہے اس سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا ان کو وہ لوگ جو اللہ سے تعلق رکھتے ہیں دعائیں کرتے ہیں اس کا فال پاتے ہیں اور کبھی ایسی حالت میں کہ جب وہ ایک اس اور اس کے برمین فیصل نہ کر سکیں دعا کر کے فال نکالتے ہیں تو بسا اوقات اس رنگ میں فال نکلتی ہے کہ وہ ان کے سوال کا جواب بھی اپنے اندر رکھتی ہے اور ایسی صورت میں وہ فال جو اہلاللہ نکالتے ہیں ایک قسم کا الہام کا رنگ رکھتی ہے یہ اس فال کا ذکر کر رہے ہیں حضرت مصیم علیہ السلام ورنہ روز میں جو فال نکالنے والے ہیں ان کی ہاتھ عجیب و غریب تماشیے ملتے ہیں وہ ایک وقت میں ایک فال نکالنے دوسرے وقت میں دوسری نکالنے تو الگ الگ جواب ملیں گے اور نہ ان کا تعلق بلہ نہ ان کی دعائیں نہ ان کی خدا سے کوئی رسم و راہ جس کو کہتے ہیں وہ فال نکالتے رہے ہیں کچھ بھی اس کے معنی میں توتوں سے بھی فال نکالنے توکیں جو مرضی کریں ایسی فال جو ہے ازلام کے ذریعے کرنا اس کا کوئی جواز نہیں ملتا جیسا کہ میں بیان کیا ہے حضرت مسئلہ رسول اللہ سلام سے کبھی تفاول وہ فال نکالنا اور چیز ہے تفاول سے کام لینا اور چیز ہے کسی ایسا وہ واقعہ سال میں مناہ ہو جس سے استنبات کرتے ہوئے انسان سمجھے کہ غالبا یہی منشوائی ازدی ہے اس کو تفاول کہتے ہیں اور فال نکالنا ہے قرآن قریم کھولا میں دائیں طرف کی پہلی یا دمیان کی اس کو میں اپنا اپنے سوال کا جواب سمجھوں گا یہ بھی ایک فال کا طریقہ ہے شیخ سعذی کلام سے لوگ بہت فال نکالتے ہیں آپ ہاتھ شراجی کے یا شیخ سعذی کے فال کے لیے مشہور ہیں جو غالبا شیخ سعذی ہیں مگر جو نہیں ہوں یہ ضمنی بحث ہے کسی ایک فال شاہ جو مشہور و معروف ہیں کیونکہ ہم نے کبھی ان کی فال نکالی اس لیے موین یاد نہیں کہ یہ ہیں یا وہ ہیں لیکن حافظ شراجی ہوں یا شیخ سعذی ہیں غالبا شیخ سعذی ہیں ان کی کتاب سے فال نکالنا ایک عام رواج بنا ہوا ہے اور یہاں یورپ میں بھی بعض چیزوں سے فال نکالی جاتی ہے خاص طرح جو چینیز وہ سسٹم ہے نا اس کا ہاں نہیں چینہ کا ایک نظام ہے جس میں فیمیل اور میل نشانوں کی نشان بنا دی ہیں یہ فیمیل یہ میل ان کے مختلف کمی نشن میں چھے چھے کے گروپ سے پھر اور گروپ بنے ہوئے ہیں یہ ایک چینیز پغمبر کو خدا ترمی کشر دکھایا تھا اور تمام چینیز فلوسفی اس پر مدنی ہیں اس مضمون پر ایک کتاب انگریزی میں ہے جس میں یہ مختلف نشانوں کے مختلف باتیں بیان کی ہیں وہ یورپ میں خاص طور انگلستان میں جن کا اس مضمون سے تعلق ہے وہ اس کتاب سے فعل نکالتے ہیں تو فعل نکالنے کے رواج تو ہر جگہ موجود ہے مجھے فیصلہ کن بات اس کا تعلق بلہ ہے جو فعل نکالتا ہے سورہ المائدہ کی ستر ہی آیت ہے اس کا ترجمہ تفسیر اسیر میں یہ لکھا ہے کہ جو لوگ ایماندار ہیں اور جو یہودی ہیں اکثر ترجمہ جو میرے علم میں آئے ہیں ان میں سے ہر ایک میں حادو کو ترجمہ حدایت پائی نہیں لکھا گیا بلکہ وہ ہو بھی نہیں سکتا حدایت دی ہو جائے برنا تو یہودیت کے اظہار کے لیے یہ غرب خصوصیت یہ فعل بنایا گیا ہے یہودی ہوئے کے محنوں میں یہ سوال جرمنی سے ایک احمدی خاتون نے بجوایا ہے وہ لکھتی ہے کہ جب ہم کسی کی قبر پر جا کر دعا کرتے ہیں تو کیا صاحب قبر کو علم ہو جاتا ہے کہ کون دعا کے لیے آیا ہے ہرگز از خود علم نہیں ہوتا کیونکہ وہ تو مردے ہیں ان کو تو کچھ پتہ نہیں قرآن شریف ترقی طور پر ثابت ہے اس عالم میں کیا گزر رہے ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک کمیونکیشن نظام ہے جو قبر پر نہ بھی جائیں تب بھی قائم ہو جاتا ہے رات کو بستر پر لیٹے لیٹے آپ قبر کے پاس دعا خواب آتی ہے ایسی جو اتنی واضح ہوتی ہے جس میں علامتیں ہوتی ہیں کہ واقع تن ایک بہت شگا کی روح سے گئے تعلق قائم ہوا بعض دفعہ ایسے تجربے بھی ہوتے ہیں کہ وہ باتیں ایسی کہتی ہے جس سے ان واقعات پر روشنی پرتی ہے جو واقعات گزرے تھے لیکن خواب بین میں خود نہیں دیکھے تھے ان کو علم نہیں تھا تو یہ یا کچھ اور ایسے سچائی کی انداز اس روحہ میں پائی جاتے ہیں جس تعلق ہونا ثابت ہے مگر یہ بالواسطہ تعلق ہے بلا واسطہ نہیں از خود نہیں ہو سکتا نمکن ہے اللہ ایسے کشف دکھا سکتا ہے جو وہاں بھی ہوں اور یہاں بھی ہوں جیسا کہ ایسے باتیں کہ رہے ہوتے ہیں وہ اس کو دیکھ رہا ہے تو آئندہ یہ ترقی کر رہا سلسلہ آئندہ یہ عام ہو لے گی انشاء اللہ جیس ہو سکتا ہمارے زمانے میں آئندہ آنے سلی سے پہلے پہلے کہ صرف مقرر ہی دکھائی نہیں دے رہا ہوگا جو وہاں لوگ بیٹھے ہیں اگر سوچ آن کر دیا جائے تو ان کی باتیں ان کے شور ان کے نارے یہاں بھی سنائی ہیں فمجھے ہیں تو اسی قسم کا نظام جو خدا نے ہمارے لئے پیدا کیا ہو ہے اپنے لئے پیدا کیا ہو ہے تو یہ یہ چلا ہے اس نظام کی اصل حقیقت خدا کی تصرفات ہے اس کو ہر چیز پر تصرف ہے اس کو ایک نظام بنائے ہو ہے اس تصرف کا اکس انسان پر پڑھتا وہ اس سے فیض باتا ہے تو یہ ٹول و ٹیلیویم بھی اس نظام کا ایک اکس ہے جو میں بیان کر رہا ہوں تو برا راست نہیں مگر وہی خدا کے نیک بندوں کو ایسے تجربات دکھاتا ہے بعض دفعہ نیکی بھی شرط نہیں ہوتی مسلم حضر صلی اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک قسم کا چھٹا سا ہے کہ کہیں کہیں ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں تاکہ انسان کو یہ پتا چلے کہ اس کا خدا ہے اور وہ شاعر کے ممونے ہیں سمجھ ہے حضور خدا ملح ملح کے اہد میں ایک جملہ آتا ہے معروف کے مطابق جی حضور جی معروف فیصلہ فرمائیں جی قرآن کریم میں یہ جملہ نہیں آتا کی نہیں معروف کے مطابق ہوگی تو بات مانے گی عورتوں کی بیعت جو قرآن کریم مذکور ہے اس میں یہ اہد لیا گیا ہے کہ رسول اللہ کے معروف فیصلے پر عمر کریں گی نکالیں جی کیا مطلب حس کا کیا نعوز اللہ غیر معروف فیصلے بھی کر سکتے ہیں اس لئے معروف اور غیر معروف کی بحث نہیں ہے واجب اور غیر واجب کی بحث ہے وہ معاملات جن کو قرآن میں فرض قرآن نہیں دیا جن کو حدیث میں واجب قرآن نہیں دیا وہ انہیں بھی اگر خلیفہ وقت کوئی فیصلہ کرے گا تو ہم اس کو آمن و سدل میں کہہ ان باتوں کو بکلول کریں یہ نہیں کہیں کہ یہ دار شریعت میں تمہیں اختیار نہیں ہے کہ یہ حکم ہمیں دو اور معروف لفظ اس حکم کی تعریف بھی کر رہا ہے ایسی بات کہے گا جو عرف عام میں اچھی تکھائی دیتی ہے عرف عام تو شریعت نہیں ہے اس لئے غیر شریع معاملات میں ان کو بھی واجب تعمیل سمجھیں گے اور یہ سنت پرانے کریم میں عورتوں کی بیعت کے ذکر میں موجود ہے کیوں نہیں نکل گئی ملی یہ الفاظ یہ ہیں وَلَا يَاسِنَكَ فِي مَعْرُوفِن یہ الفاظ سورہ وَلَا يَاسِنَكَ فِي مَعْرُوفِن فَبَعِيهُنَّ ہاں فَبَعِيهُنَّ عورتوں سے بیٹھ لئے اس بات پر کہ اللہ وَلَا يَاسِنَكَ فِي مَعْرُوفِن کسی بھی معروف بات میں ایک حاج کی بات کسی معروف بات میں نفر مانے نہیں کریں ٹھیک ہے جے ملے اتپر یہ یہ سورہ ممتہنہ کی آیت نمبر تیرہ میں یہ یا 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 نبی ازا جاک المؤمناتو یبائینا کا عالان لَا يُشْرِقْنَ بِاللَّهِ شَام وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينا وَلَا يَكْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَعْتِينَ بِبُخْتَانٍ يَفْتِرِينَهُ بَنَا يَدِيهِنَّ وَارْجُلِهِنَّ وَلَا يَاسِنَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَائِوهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ سب شرحی احکام کے بعد یہ کھلو کھلو اور واضح ہیں آخر پر یہ لکھا ہے یاسین کے ببی ولا یاسین کے ببی فِي مَعْرُوفٍ فَبَائِوهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِينَ اگے 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 قادمستان کی بات قادمستان کی قدامستان کی قدام تو اس میں لادل قے طبعوب صافت ک Schools رإ حس Olympic قدامستان میں قازان کی پہلے ہوئی ہے ہاں جی بار بار جو قازان کی بات کر رہا ہوں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں تاتاری قوم کا ملک ہے اور اس کا نام قازان کی پورا نام کیا ہے اس ملک کا تاتارستان جو سٹیٹ تاتارستان تاتارستان رشیہ کے اندر ہے یہ جس کا ہم لوگ رشیہ کہتے ہیں وہ دراصل صرف ایک سٹیٹ کا نام ہے اور اصل اس طرح ہے یو ایس ایس آر یونین آو سوویٹ سوشلس ریپبلک تمام اسلامی ملک سوائے تاتارستان کے یو ایس ایس آر سے باہر ہیں یہ سمجھے ہیں وہ الگ الگ سٹیٹس ہیں وہ ان کی یونین یو ایس ایس آر کی یونین کا تو حصہ ہے لیکن روس نہیں ہے وہ روس سب سے بڑی سٹیٹ ہے اور سوائے اس جو ہی ریاست کے جو اس کے اندر شامل ہے باقی اکثر وہریا اور عیسائی ہیں یو عیسائی بھی وہ ہیں جو اوٹ رکس ارثولوکسی سے الگ ہے اچھا مگر ان کو آیا تو گریک سے ہی تھا ہاں جی گریس سے ہی مذہب ملا تھا اس لئے ارثولوکسی گریک ارثولوکسی شروع ہوئی تھی بعد میں ان کی رشن بدلگی ہوگی تو رشن ارثولوکسی الگ ہوئی ہوگی یہ روسی جرنال تھا جس نے فتح کیا اس نے مذہب کی تلاش شروع کی اور اپنے نمائندے بھیجے کہ ترکی بھی جاؤ وہاں کے حالات بھی معلوم کرو اور گریس بھی جاؤ اور بعض جوہوں پہ جا کے دیکھو کیا مذہب پائے جاتا ہے تو ان کو مذہب تو ترکیوں کا پسند آیا لیکن انہوں نے جو ایک بات بیان کی انہوں نے کہا ہے تو ٹھیک مگر ایک مسئبت ہے شراب کی اجازت نہیں اور وہ جو گریک ارثولوکسی ہے اس میں جیتی مذہب پیو اس نے کہا پھر جاں شراب دیں ہمیں میں اور ہمیں میری قوم شراب نے ان کو عیسائی بنایا ہے اور اس کے ساتھ شراب کے نشہ کی ہر برائی بھی اسی طرح اس پہلے سے قرصے میں آگئے گی خدا کی خاطر نہیں ہوئے تھے شراب کی خاطر ہوئے تھے تو خدا سے جو پہلے بغاوت کی ہے کسی قوم میں وہ یہ لوگ ہیں سمجھے ہیں اب بتائیں آپ کا سوال بھی ہے کوئی ہاں یہ ایک سوال ناگہانی اور ہے اچھا ہے وہ یہ ہے کہ جی بعض انبیاء کے وفات بیماری کی نتیجہ میں ہوئی اللہ تعالیٰ اپنے ان مقربین کو آسان موت کی بجائے ایسی تکالیف میں سے کیوں ان کو گزارتا ہے صرف یہ موت کی تکلیفی ہے یا زندگی بھر بھی تکلیفیں اٹھاتے ہیں یہ وفات سے پہلے میں پوچھ رہا ہوں زندگی بھر بھی تکلیفیں اٹھاتے ہیں کہ نہیں بت ہے تو وہاں سے شراب شروع کریں صرف آخری تکلیفیں رہائی دیتی ہے آپ کو اگر ایک خالق نے اپنے محبوب کو بلا نہیں ہے تو آرام سے بلا لے مر لے کہ رات کو سوئے صبح اٹھیں نہ ایک خالق نے اگر آرام محبوب کی ساری زندگی دکھ و بگیاری ہو تو فیس سیونگ کرے رہا آرام سے بلا کے اس لئے بھر کارتے کیوں ان باتوں کو ایک عاشق نے یا ایک معشوق نے اپنے عاشق کی زندگی کو اس طرح ڈھالا ہو کہ تکلیفوں میں گزر رہی ہو بڑی سخت اور ساری زندگی ہی تکریباً دکھوں میں کٹی ہو آپ چاہتے ہیں کہ صرف بلاتے ہو ٹھیک کر دے تو کوئی بات نہیں یہ تو کوئی دلیل نہ بڑی ہے تو میرا بدل یہ ہے کہ اس طرح کیوں بلائے جائے مجھے پہلے اسال کا جواب دیں پہلے زندگی میں کموں تکلیفیں تھیں اسی میں اس کا جواب ہے اس لئے آپ سے بزارش کر رہا ہوں بار بار کہ اس پر تو اور کریں کہ یہ دلیل جو لگ رہی ہے آپ کی یہ تو آخری وقت پر لگتی نہیں عاشق و معشوق کے رشتے میں ایسے موقع پر اگر کچھ کچھ کرے تو اس کا پہلے کیا جواب ہوتا ہے پتھر پڑے سنم تیرے ایسے پیان جب مر گئے تو آئے ہمارا پھلار پر اب کیا فیدہ آنے کا بھال اشاعر کہتے ہیں اب یہ سارے میں تو ہمیں بزیر میں ڈالی رکھی تھی اب تو آیا با آیا برابر ہے اس لئے یہ دیکھیں عاشق و معشوق کے رشتے میں اگر کوئی سوار اٹھنا چاہیے تو ساری زندگی کی تکلیفوں کو اٹھنا چاہیے صرف موت کی تکلیف کا نہیں سمجھے ہیں اور اس کے اور جوابات ہیں قرآن کریم نے اپنے سب سے زیادہ پیار کرنے والوں کو نمونہ بنایا دنیا میں اور اور نمونوں کے علاوہ سبر کا نمونہ بھی ہے اور یہ اس لئے ضروری تھا یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے کوئی تفاقی بات نہیں ہے اس لئے ضروری تھا کہ جس قوم کی اصلاح کی جائے یہ قائدہ کلیہ ہے جب تک اسائشیں ترک کر کے وہ تکلیفوں میں سے نہ گزرے اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی اور یہ جتنے نسخیں ہیں نا مفت کی اصلاح کے سب جھوٹے ہیں آج تک جماعت احمدیہ دکھوں میں سے گزر رہی ہے اس لئے حوصلہ ہے کہ مسیحوں علیہ السلام میں دکھ اٹھائے تھے امت محمدیہ نے آغازی سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ دکھ اٹھاتے دیکھا ہے اور اسی سے حوصلہ پایا ہے تو جو رستہ فلاہ کا ہے وہ دکھوں سے ہو کر گزرتا ہے اور اسی لئے ایک قائدہ کلیہ بیان فرما دیا کہ یسر چاہتے ہو آسانی چاہتے ہو تو دکھوں سے گزرنا پڑے گا وہی قومیں جزا پائیں گی جن کو محنت کرنے کی عادت ہے دنیا میں بھی قائدہ چسپاں ہو رہا ہے مذہب میں بھی چسپاں ہو رہا ہے اور جس نے یہ سکھانا تھا وہ اگر آرام سے جندگی بسر کر رہا ہوتا اے شوشت کی تو کیا لوگ نمونہ پکرتے کہ اللہ میں نے اپنے پیارے کو دور کر دیا اور ہمیں مسئیبتیں ڈال دیں وہ جو مسئیبتیں ہیں اس کے لئے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفیں سب سے زیادہ اٹھائیں اور ان کی تکلیفیں بھی خود اٹھائیں یہ ہے اصل نقطہ اس چیز نے ان کے دلوں میں یہ تمنہ پیدا کی کہ ہماری تکلیفیں ادھر منتقل ہونے کا تو کیا سوال وہ بھی ہم پر منتقل ہماری طرف منتقل ہو جائیں یہ جو جذبہ تھا اس نے اصلاح کی اور انقلاب کی غیر معمولی طاقت پیدا کر دی ایک اس کا یہ جواب ہے دوسرا حضرت مسئیبت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہیں جن کی تکلیفیں دکھائی دے رہی ہیں وہ اتنا زیادہ اپنے رب سے پیار کرتے ہیں کہ اس کے طرف سے کردہ پھل بھی ان کو بیٹھائی لگتا ہے اور یہ مزہ آتا ہے کہ ہم اپنے محبوب کی خاطر ایک تکلیف اٹھا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ طرف سے سوال کیا تھا ارے نا مناسے کنا اب دیکھنے میں بڑی بڑی جرت ہے عام طرف تو کہتے ہیں ابتلا کی دعا نہ مانگنا لیکن حضرت ابراہیم کو قربانیوں میں مزہ آیا تھا عبادتوں میں مزہ آیا تھا مناسق قربان گاہوں کو بھی کہتے ہیں اور عبادت کی مواقع جو ہیں ان کو بھی زیادہ تر قربانی کے لیے استعمال ہوتا ہے تو ابراہیم تو قربانی کے راہے مانگ رہے تھے اس لیے کہ نبی اس میں لطف اٹھاتا ہے کچھ اور بھی ہے تو ہمیں دے ہمیں لطف اٹھاتا ہے حضرت مسیم علیہ السلام نے اس کا خلاصہ بیان فرمایا ہے ہماری آلہ لذات ہمارے خدا میں ہیں تو ان کی دنیا ہی اور ہے یہاں سے جو مسیبت میں مرتلا دکھائی دیتے ہیں مسیبت میں مرتلا نہیں ہوتے اب عام روز مرے کے تجربے میں اس بات کو آپ دیکھتے ہیں عام انسانوں پر چسپاں ہوتی ہے لیکن سمجھتے نہیں ایک ماں کا بچہ بے قرار ہو وہ کتنی مسیبت اٹھاتی ہے راتیں جاگتی ہے کہ اس کو سلادے پکڑ کے تو اس غصہ آئے گا اس کو آرام میں دکھ اور دکھ میں آرام ملتا ہے کیونکہ پیار ہے سچا پیار ہے تو یہ رشتے اور ہیں اس لیے ان باتوں میں دخلنگ دیں یہ سیکھیں باتیں غیر کی نظر سے نہ دیکھیں اس کو تجربے کی نظر سے دیکھیں اور جب وہ بلائی جاتے ہیں تو ان کو جو آواز آتی ہے وہ پتہ کیا ہے دکھ کی حالت کے بعد جو اچمان انتخال ہوتا ہے الہات و آرام میں اور رضا میں اس کا کانٹریسٹ بھی تو دیکھیں اور وہ دکھ کتنا ممولی ہے ماں بچہ دکھ سے دیتی ہے کہ نہیں کیا ضروری تھی اللہ کو یہ مسئلہ کو ڈالنے کی لیکن بچے کے بعد یہ پہلی آواز آتی ہے اس کے سارے دکھ بھول جاتے ہیں اور اسی کے ردی عمل کی طور پر زیادہ محبت پیدا ہو جاتی ہے پس اللہ تعالیٰ کی طرح جانے والے جو آرزی اس مقام سے گزرتے ہیں جو کیا مقام ہے تو اچانک جو دیکھتے ہیں ان کو کانٹریسٹ پیدا دیکھیں اس کا میرے تو سؤال تھا مجھے اپنے پر رہا آ رہا تھا مجھے اپنے پر رہا آ رہا تھا کوئی جو بھی تو اپنے پر رہا آ جائے ایسے مقام سے میں نکاو اگر جانے بلائنے بلائنے ہی تھا تو بنام سے بلائنے بخار چڑے ہوئے شکر ہے آپ خدا نے زمجہ جو محصہ جو حروق ایک عمومی سوال ہے کہ اکثر علم اور یقین ہونے کے باوجود عمل کے دائرے میں بہت کمزوری رہ جاتی ہے تو اس کا مزور کیا تجزیہ اور اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے ایک تجزیہ کے مستقل یہ دو جہود ہے اور ایمان کے درجے ہیں بعد ایمان کے درجے ہیں ایسے ہیں جو اتنے واضح اور روشن ہیں کہ زندگی کا کوئی بھی حصہ اجل نہیں رہتا روشنی برابر پڑھ رہی ہے ایسے لوگوں کو گناہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی اور یہ انبیاء ہیں ان کے کسی جگہ بھی کوئی ایسی اوٹ ہی نہیں ہے جہاں اللہ کا نور مسلسل نہ پڑھ رہا ہو اس لیے گناہ کا تعلق چھپنے سے ہے اس سے ادنا جو لوگ ہیں ان میں گناہگاروں کے تو روشنی نہیں پڑھتی پھر وہ لوگ ہیں جو نفس لگوامہ کے نیچے رہتے ہیں ان کے ہاں روشنی پڑھتی بھی ہے اور بعض درہ سائے بھی پڑھتے ہیں ان میں چھپ کر گناہ پڑھ لیتے ہیں پھر وہ جب مزید جددہ کرتے ہیں وہ اینٹ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو اندھر سے کیلے نکلتے ہیں پھر وہ بھاگتے ہیں اندھیروں کی طرف جس طرح آپ باغ میں پھرتے وقت کوئی پتھر اٹھائیں کوئی پرانی اینٹ اٹھا کے دیکھیں تو ضرور اندر سے کیلے نکلتے ہیں اور وہ روشنی تو برداشتیں نہیں نہ کر سکتے فوراں دورتے ہیں زمینوں میں گھسیں گے پتھوں میں چھپ جائیں گے تو گناہ کا بالکل یہی حال ہے وہ پھر دورتا ہے جن کی زمین ساری سرزمین صاف ہو جائے وہاں گناہ کا کوئی نشان نہیں جاتا لیکن ایمان کی ترقی کے ساتھ یہ دائرے بڑھتے جاتے ہیں اور ابتلاع جب آتے ہیں تو توبہ اور استغفار کی توفیق ہوتی ہے بردان کریم نے اس قرآن کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے جب بھی وہ ظلم کرتے ہیں یا فاہشہ میں مبتلا ہوتے ہیں تو فوری طور پر ذکر کی طرف توجہ پیدا ہوتی ہے اور استغفار کی طرف تو یہ تو ایک جاری جدو جود ہے جو آغاز سے لے کر نبوت کے مقام تک مسلسل جاری و ساری ہے اور اس کے تجربے مختلف وقتوں میں ہوتے رہتے ہیں جن کو خدا نے بچانا ہو ان کو اندھیروں میں غرق نہیں ہونے دیتا ٹھوکیں پھر آرے اور بہتر پھر اور بہتر بنیادی اصول یہ ہے کہ ہر ایسے شخص کی زندگی کا سفر ادنے سے آلہ کی طرف رہے یہ نہ ہو کہ کچھ گناہ اس کو گھیر رہے ہوں گھیرہ پڑتا ہے تو توڑ کے نکلتا ہے وہ اور آگے داخل ہو جاتا ہے پھر اور رویشنی میں داخل ہوتا ہے تو جس کا انجام یہ ہو کہ دن بے دن اس کی بدیاں پڑھ رہی ہوں اس کو قرآن کیلئے فرماتا ہے وہ اس کو گناہ نے گھیر لیا ہے جس کی نیکیاں بڑھ رہی ہوں بدیاں کم ہو رہی ہوں اس کے مطلق فرمایا ہے کہ اس کی بخشش ہمارے ذمہ ہے لیکن جو گھیرے میں آگیا ہے اور اس حالت میں مر جائے فرمایا ہے اس کیلئے کوئی امید نہیں ٹھیک ہے اچھا حضور یہ کچھ سوال تھوڑا سا لمبا بھی ہو دو تین لائلیں یہ اقوام متحدہ کی پچاسویں سالگیرہ پہ پوپ کو خاص طور پہ خطاب کے لیے ادھر بلایا گیا تھا مسلمانوں خلاف سیاسی اطاعت تو ان میں پہلی موجود ہے اس آلوم ان کے مذہبی اتحاد کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے مذہبی اتحاد کی جانب تو ایسی صورت میں یہ صورتحال اگر پیدا ہوتی ہے کہ وہ مذہبی یلغار مل کے اسلامی دنیا پہ کرتے ہیں تو اس کے مطلق اسلامی دنیا کا رویہ جو ہے یہ کس طرح اس سے ادھر بلا دیکھتے ہیں آپ کے فیوچر میں ہوں گا ایسائی دنیا کا ردی امیل پر دیکھیں ساری کیفلکس تو نہیں ہیں نا کہیں ساری ایسائی تو کیفلکس نہیں ہیں بھاری تعداد روم ان کی ہے پروٹسٹنٹس کی ہے چرچ سو انلینڈ والے ہیں اور بہت سے بشمار سیکٹ ہیں کچھ نئے کچھ پرانے ہیں تو اگرچہ سب سے بڑا واحد فرقہ کتھولسزم ہے لیکن ایسائیت صرف کتھولسزم کا نام نہیں ہے اتنے بہت سے فرقے ہیں جو پروپ کو پسند بھی نہیں کرتے کسی نے احتجاج کیا بتائیں میرے علم میں لگایا لیکن اگر مرانی کو بلا لیں دیکھیں خیامت توٹ پلے گی سارے دوسرے فرقے اٹھ کھڑے ہوں گئے کہ یہ تو مسلمانی نہیں ہے یہ ستیا یہ تو مشرق ہے قبر پرست لوگ ہیں ان کو تمہیں جو عزاز دے دیا ہے تمہیں کیا اختیار تھا تو انہوں نے ستے پہ ہاتھیں نہیں ڈالا یہی بالکل حضور یہی چیز میں کہہ رہا ہوں کہ باوجود اختلاف کے کسی نے احتجاج نہیں کیا اور یہ خطرے کی مرخہ نے نشاہن دئی ہے مسلمان لوگ وارننگ ہے کہ وہ اب اسے بارننگ کو یہ کونسی وارننگ اس کا ان کو خیاب و خیاب بھی نہیں آیا وارننگ تو وہ جو دروازے کھٹکٹاتی ہے ایسی وارننگ تو بارہاں آ چکی ہیں آ رہی ہیں جو پاکستان میں ہو رہا ہے یہ ہے وارننگ لا تحینا مناس وہ وقت آ جائے کہ جب کوئی کسی کا نہ رہے دن میں دن ٹکڑے ہوتے چلے جائیں پھٹتے چلے جائیں ایک دوسرے کے خلاف مدد کو پکاریں لیکن کوئی مدد کو نہ آئے یہ جو قرآن کریم کی ایک خاص صورت کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں اس کے اوپر میں نے لیا کے دور ہی میں ایک تفصیلی خطبہ دیا تھا وہ موہر آج کے پھر سنا دینا چاہیے تم پر ایسا وقت آئے گا کہ تم مدد کو پکار ہوگی لیکن کوئی مدد کو نہیں آئے گا کیونکہ تم نے مجلوموں پر ہاتھ ڈالا ہے اور اس کی سزا پھر یہ ملا کرتی ہے ان کا خوضہ تو مدد کو آگیا ہے آتا رہے رہے تمہارے لیے پھر کوئی نہیں آئے گا یہ وہ صورت ہے جو اس سے پیدا ہو چاہیے اس کو کہتے ہیں القار یا کٹ کٹانے والی وارنگ یہ پوپ والا بات ہے تو ان کے سر کے اوپر سے گزر گیا ان کو پتہ ہی نہیں لگا انہوں نے تو نہیں سوچا ہے کہ میری سوچ میں آپ کو وان ان مل گئی ہے مریا تو یہ ایک دوست کا سوال ہے کہ سیدنا حضرت خلیفت مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حق مہر کی مقدار مرد کی چھے ماہ کی آمد سے لے کر سال بھر کی آمد تک تجویز فرمایا تھا اس کا پس منظر اور اس میں حکمت کیا ہے یہ کسی ضرورت منت کا سوال لگتا ہے میرے حوالے سے جو حکمہ مقرد کر آج جاتا ہے اس کی سنیت ضرورت باتیں ہیں ایسی مقرد اس کے لئے نہیں ہیں کوئی خط لکھے کوئی اپنی ضرورت بتایا کھلا اور بتایا کہ اس میں کیا نشور آئے وہ ایک بات ہے وہ اسے بات کر رہا کے جم بیچاروں میں شوکیا زیادہ حق مہر دینی ہے ان کو مصیبت ڈال دیں گے اور باقیوں کے لئے جو باب جو توفیق کے نہیں دیتے کیونکہ بیگوں کو مصیبت ڈال دیں گے ٹھیک نہیں ٹھیک ہے مشورہ میں سوچا جیسا آجے کیا لفاظ ہیں تجویز فرمایا ہے بس ٹھیک ہے وہ تجویز فرمانے کی حکمت پہ سے نظر یہی تھی کہ حق مہر بیس روپے مقرد کر دینے تیس روپے مقرد کر دینے یہ تو مزاق ہے کم سے کم اتنا تو ہو کہ چھے مہینے کی تنخواہ جو ساری فیملی کے لئے گزارہ کرتی ہے اس عورت کے لئے اکیلی کے لئے دو سال تو بزارہ کرے گی وہ سمجھے ہیں نا چھے مہینے کی تنخواہ کا مطلب یہ ہے کہ جو سارے خاندان کے لئے اس کی سب ضرورتیں پوری کرنے کے لئے کافی ہے وہ ایک عورت کی ضرورت پوری کرنے کے لئے اس سے زیادہ چلے گی اور کچھ توسٹیس تو اس کے ہاتھ میں آئے گی پیشتے اس کے کہ وہ کوئی اور فیصلہ کرے کوئی اور شادی کرے اور اس اپنے ماں باپ کی اتا کردے جیداد سے فائدہ اٹھائے تو یہ ایک سہارہ ہے یہ روح ہے حق مہر کی لیکن حضرت مسلمان نے ایک قائدہ کلیہ ایسا نہیں بنایا جو بنائی نہیں سکتے تھے شریعت نے جہاں کہ حد نہ قائم کی ہو تعیون نہ کیا ہو وہاں کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ شریعت کے لحاظ سے حق موین کر دے اس لیے ایک اصلاحی تجویز تھی جو ہر خلیفہ کا کام ہے اپنے وقت پہ اپنے جماعت کو نصیحت کے دور پر دیتا رہے پہنچہ اس پر کافی دیر امدیگی سے عمل بھی ہوا ہے جہاں لوگ متردد رہے ہیں اس سے فائدہ اٹھاتے رہے ہیں ریاض صاحب چھوٹا سوال ہے حضور کہ غلطی اور گناہ میں کیا ہے ڈی مارکیشن غلطی اور گناہ کی میں ویسے تو کوئی ڈی مارکیشن نہیں بعض غلطیاں گناہ ہوتی ہیں بعض گناہ غلطی سے ہو جاتے ہیں یہی ہے ایک اور وضاحت چھوٹی سی مجھے سمجھ نہیں تھے یہ حوالے کی حضور مسلم علیہ السلام نے دو قسم کے عمر بیان فرمائے ہیں ایک تشریح عمر ہے اس کی تو وضاحت دی ہے کہ نماز وغیرہ ایک انہوں نے فرمایا ہے کہ بطور خلق کے جو ہیں عمر ہوتے ہیں تو اس میں یقائب نہیں انہوں نے یا نارو پولی بردن و اسلام علاہ ابراہیم لیکن اس کی آگے وضاحت کچھ سمجھ نہیں تھی وہ خلقی عمر جو ہم کوئی کون سے ہیں پڑھیں نا جرہا یہ تکڑا حضور فرمائتے ہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ عمر دو قسم کا ہوتا ہے ایک عمر تو تشریحی ہوتا ہے جیسے یہ کہا کہ نماز قائم کرو یا زکاة دو وغیرہ اور بعض عمر بطور خلق ہوتے ہیں جیسے یا نارو کونی بردن و اسلام علاہ ابراہیم یہ عمر جو ہے کہ تُو سب کی اقتدا کر یہ بھی خلقی اور کونی یا کونی ہے لکھائے تھے یعنی تیری فطرت کو حکم دیا گیا کہ وہ کمالات جو جمعی انبیاء علیہ السلام میں متفرد طور پر موجود تھے اس میں یک جائی طور پر موجود تھے اب بات کھل گئی ہے آنگر صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف اس شریعت کی اقتدا لازم تھی جو آپ پر نازل ہوئی یہ شریع عمر ہے پہلی سخت سے تعلق رکھتا ہے مگر آپ کی فطرت ایسی بنا دی گئی کہ جہاں بھی خدا کا نور پایا فطرت از خود اس کی پیسے چلے آپ احمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِح ان انبیاء کی ہدایت کی پیلوی کر جن کا ذکر چلا ہے یہ آپ کو شریع حکم نہیں تھا بلکہ یہ کونی حکم تھا جس کا خلق سے تعلق ہے آپ کی فطرت ایسی بنائی گئی ہے اس کی مثال یا نارو کونی بردن و سلامن سے دی گئی ہے یہ ایک بہت ہی الجہ و مسئلہ ہے جس کو احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حل فرمایا ہے کبھی کسی اور مفسر میں اس نکتے کو بیان نہیں کیا بہت ہی اہم بات ہے سمجھے ہیں آپ دی اگر اس کو پورا برتد تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آنی تھی اس لئے میں نے کہا تھا پورا پڑھیں اس میں نکتہ یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کی محبت جو اللہ سے آنے والی چیز ہے اس کی محبت اس طرح عطا کی گئی کہ آپ کی فطرت کا جز بن گئی اور یہ تقوینی حکم تھا یا تخلیقی حکم تھا جس نے رسول اللہ علیہ وسلم کو ایسا بنایا بلکل یہی حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور رنگ میں اپنی ساری امت کو دے دیا اور لوگوں کو پتہ نہیں لگتا کہ ہم بھی اس حکم کے تابع ہیں اور وہ بھی یہ قسم کے تخلیقی حکم ہے آپ فرماتے ہیں الحکمتو دالت المومن ہے حکمت مومن کی گمشدہ چیز ہے پس وہ ہدایت جو کہیں دکھائی دے مومن کو اس ہدایت سے ایسا پیار ہونا چاہیے کہ وہ اسی کی ہے تو رسول اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نور سے ایسا پیار تھا کہ وہ آپ ہی کا تھا آپ ہی کا تھا اور یہ جو فطرت میں بات پیدا ہوئی ہے یہ اس تکوینی حکم کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہے سمیتے ہیں اور سفر تمام کیا باقی ہے سفر تمام کو برش ہو کے غالب کو بتائیں ایک سوال ہے ہاں سفرینہ چاہیے اس بحر بے کران کے لیے یعنی سفر تمام ہوا اور مدھا باقی ہے سفینہ چاہیے اس بحر بے کران کے لیے تو ابھی بحر تو باقی ہے سفینہ پڑا ہوئی ہے یہ مشکل پڑی ہوئی ہے ہے میں نے ایک بات پوچھو جلدی ہے یہ حکمہ کے بارے میں اچھا پہلے شادریس اس میں پوچھ رہا ہے یا دوسری شادریس پڑا ہوئی ہے پڑا ہوئی ہے پڑا ہوئی ہے یہ حال ہے کہ عورتیں خود اتنی سیلپ سیفیشنٹ ہیں ہالی ایڈیوکیٹڈ ہیں اچھی نوکریوں بھی کرتی ہیں بزنس بھی کرتی ہیں اور مالی لحاظ سے ہم دوست ہوئی کئی گئی 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 پڑا ہوئی ہے تو یہ آدمی کے لیے ایک لازمی مقرر کروا لیجئے دو ہی حکمہ دیں عورت اس کو محاف بھی کر سکتی ہے گئی آپ یوں کروہ کریں کہ اپنا حکمہ مقرر کروا لیجئے مرد کو قوام ہونے کی خیمت ادا کرنی ہوگی اگر مرد عورت اور بچوں کی تربیت کا ذمہ دار ہے اور گھر میں علو العمر وہ ہے تو اس کی خیمت ادا کرنی ہوگی اس کو یہ تو نہیں کہ گھر بیٹھا پوست میں علو العمر ہی بنا رہے اور بیوی کما کے اس کو کھرا رہی ہو تب ہی قوامون کے ساتھ ہی اللہ تعالی نے فرمایا کہ رزق ور ورمان فقو ورمان فقو یہ جو قوام کا تعلق ہے یہ انفاق سے بھی ہے چونکہ وہ انفاق کرتے ہیں اس لئے ان کا حق ہے کہ وہی گھر کے نگران مقرر ہوں اس سلسلے میں بعض دفعہ مغربی عورتیں بھی سوال کرتے ہیں کہ مرد کو کیوں اجازت ہے ان سے میں کہا کرتا ہوں کہ تم انسانی تجربے میں کسی نظام میں ایک علو العمر کے بغیر تصور بھی نہیں کر سکتے کالج کا بھی نگران ہوتا ہے سکول کا بھی نگران ہوتا ہے کوئی ٹیم تم بناتے ہو اس کا کیپٹن بنا دیتے ہو اس پر اتنی بیسیں چلتی ہیں تو اتنی نممکن ہے کہ ایک کو ایک ایسے دائرے میں نگران نہ بنایا جائے جس میں آپس کے تعلقات آپس کے حقوق آپس کی ذمہ داریاں روز بار لاکھ کے آنے والے واقعات ہیں ان کی فیصلے کرنے پڑتے ہیں اور بھی بہت سے وسید آرہے ہیں جنہیں فیصلے کرنے پڑتے ہیں تو عورت کو اللہ تعالیٰ بناتا ہے مرد کو بناتا ہے یہی تھا صرف اب اول تو یہ فیصلہ روز بردہ جب یہ کرتے ہیں ایک ٹیم میں تو گیارہ کھلاڑیوں کی آواز کیوں نہیں اٹھتی اگر اٹھتی ہے تو پھر اس کو دبا دیا جاتا ہے جائرے شوہر میں اس کو بار بھی نکا دیا جاتا ہے دیکھنے والا اپنی طرف سے تمام امور کو پیشنے رکھ کر یہ فیصلہ کرتا ہے اکیلہ یا اگر وہ ٹیم ہے کہ قومی نکتہ نگاہ سے کھیل کی نکتہ نگاہ سے آپس کے مزاج دیکھتے ہوئے بہترین ٹیم ٹیم ورک کے ساتھ اس شخص کے طابعے کام کر سکتی ہے تو خدا طرح نے انسانی فطرت اس کے قواہ کو پیشنے رکھا ہے قواموں کا تعلق قواہ سے ہے کیونکہ ہر جگہ مرد کو ایک عمومی جنسی فضیلیت یہ حاصل ہے کہ وہ زیادہ طاقت فرح مضبوط ہے اور ویٹ ہے اور رف کاموں کے لیے وہ زیادہ موضوع ہے بنسبت عورت کے حفاظت کے نکتہ نگاہ سے وہ زیادہ اہل ہے اس بات کا کہ حفاظت کر سکے عورت اپنی حفاظت اکیلی نہیں کر سکتی استثناء کے طور پر یہ قوام والی بات تو آپ نہیں بدل سکتے جب قوام ہیں تو دوسری زمدہ داری اللہ تعالی نے قوام پر ڈالی ہے جس نے باہر نکلنا ہے جو آزادی کے ساتھ اس کے اوپر ہے کہ وہ کمائی وہ کرے اور وہ کھلائے اور وہ نہیں کھلاتا یہ کہتا ہے کہ میری بیوی بھی کماتی ہے تو یہ ادھر قابل قبول نہیں ہوگا اور اگر وہ یہ فرض ادا نہیں کرتا اسی حد تک وہ قوام بھی نہیں رہتا پھر سمجھ گیا ہے پھر بیوی کے ہاتھ انڈال دور آ جائے گی اور یہ قیمت ادا کرنی پڑے گی اس کو ہوتا یہی ہے نکٹول رہی جو گھر بیٹ کے بیویوں کی کمائی کھاتے ہیں ان کی پھر بیویوں کے گھر چلاتی ہیں ان کے اوپر وہ پھر روب نہیں ڈال سکتے اگر ڈالتے ہیں تو ظلم کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اب اس کی روشنی میں آپ نے اپنے تعلقات اثر نہ استوار کرنے مگر میں نے کسی کو تفصیل نہیں بتایی دیکھنی نا میں سب یہ باتیں کہا رہا ہوں کہ ان کے بہت سے چاہنے بارے سب دنیا میں موجود ہیں نینک شاہ صاحب کے بڑے مشہور اور ہر دل عزیز شخص ہیں اور پاکستان میں بھی امریکہ میں بھی جرمینی ہر جگہ کان لگا کے سن رہے ہوں گے اس طرح دیکھ رہے ہوں گے ان کو تو یہ پیغامات سب کے لیے نہیں ان کے خاص تعلق والوں کے لیے ہیں ٹھیک ہے شاہدی؟ ٹھیک ہے نا اچھا جب اجازت وقت ہوگئے نا اچھا خلافیر سلام علیکم اللہ سلام علیکم امین